ماما بھانجہ درگاہ آج سے نہیں ہے بلکہ سالوں سے ہندو پریوار یہاں پر چادر چڑھاتے ہیں اور مسلم سماج کے لوگ یہاں پر آ کر سجدہ کرتے ہیں بتایا جاتا ہے یہ دھارمی کا ستھان کافی پرانا ہے ہریانہ کے سونی پت میں یہ درگاہ موجود ہے جسے ہندو مسلم ایک تک کا پرتیک مانا جاتا ہے جسے ماما بھانجے کی درگاہ کہا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ کافی سالوں پہلے یہاں پر ایک راجہ آئے تھے جو گھوڑے بیچنے کے لیے جا رہے تھے لیکن اس وقت کسی اور نے ان سے گھوڑے خریدنے کی اچھا جتائی راجہ نے گھوڑا دینے سے منع کر دیا اس کے بعد یدھ ہوا جس میں راجہ گھائل ہو گئے راجہ نے اپنے بھانجے جو روتک میں رہتا تھا اس کو بلایا بھانجہ آیا وہ بھی یدھ میں مارا گیا اس طرح ماما بھانجے کی موت ہو گئی تب سونی پت کے گھڑی برامن کے رہنے والے ایک پریوار کو دونوں سپنے میں دکھائی دئیے لوگوں کا انسار جس شخص کو سپنہ آیا تھا وہ آنکھوں سے اندھا تھا سپنے میں ماما بھانجے نے مزار بنوانے کیلئے کہا اور اس شخص سے وعدہ کیا کہ جیسے ہی مزار کا کام پورا ہوگا اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی تب ہی دونوں کی مزار یہاں پر بنوائی گئی اب یہ درگاہ آپسی بھائی چارے کے ایک مثال بن گئی ہے تب سے لے کر اب تک سبھی دھرموں کے لوگ یہاں پر آ کر منتیں مانگتے ہیں اور لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی منتیں پوری بھی ہوتی ہیں ماما بھانجے کی درگاہ پر پہلی چادر گڑی برامن گاؤں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے اس کے بعد آل انڈیا سوفی سندھ کی طرف سے چادر چڑھائی جاتی ہے اس کے بعد ماما بھانجے درگاہ پر آنے والے دھالو چادر چڑھاتے ہیں ماما بھانجے درگاہ پر ہر سمدائے کے لوگ آ کر جوتی جلاتے ہیں اور پرسات چڑھاتے ہیں اور درگاہ پر ماتھا ٹیک کے منتیں مانگتے ہیں دوستو آج ہم نے آپ کو ماما بھانجے کی درگاہ دکھایا جو ہریانہ کے سونی پت میں موجود ہے جو ہندو مسلم کی ایکتہ اور آستہ کے پرتیق ہے امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اور جانکاری پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ ہمارے چینل کو لائک کیے سبسکرائب کیجئے اور اسی طرح کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جلیے اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں کسی نئے اسطحان پر کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہیں جائے ہیں جائے ہیں